بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین ارتغرل ڈراما کے بعد ارتغرل گیم بھی آ چکی ہے جو کہ انڈرائیڈ فونز اور آئی او ایس کے لیے بنی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ارتغرل کے اتنے فینز ہیں تو ان سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ارتغرل کا معنی کیا ہے ارتغرل ترکیس زبان کا لفظ ہے اور ار کا معنی ہے ایک ایسا سپاہی جو کہ ایک ہیرو مانا جاتا ہو اور تغرل کا معنی ہے ایک اکاب یعنی پرندہ جو کہ بہت مضبوط شکاری پرندہ ہے جو اس کی سپیڈ کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا اور اس کی رفتار کوئی نہیں ناب سکتا لیکن آپ کو میں آج ہی اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ارتغرل ڈراما کے بعد اب ارتغرل گیم بھی آ چکی ہے جس نے آتے ہی ہر کسی گیم کو پیچھے کر دیا اور اس کے گرافکس اتنے اچھے ہیں کہ آپ پاب جی کو بھول جائیں اور ایسی گیمز کو کھیلنا شروع کر دیں یہ گیم آپ کو پلے سٹور کے اوپر بلکل آسانی سے مل جائے گی اگر آپ ارتغرل لکھیں گے تو آپ کو سب سے اوپر جو گیم نظر آئے گی وہ یہی ہوگی لیکن آپ وہاں باگنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو کمپلیٹ لیکھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ارتغرل کیا ہے اس گیم کے بارے میں یہ گیم کمپیوٹر کے لیے بھی بنائی گئی تھی یعنی پی سی کے لیے بھی بنائی گئی ہے لیکن وہ بہت ہی پرانی بنائی ہے لیکن اس کے گرافکس موبائل سے تو اچھے ہی ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کا مقابلہ موبائل آج تک نہیں کر سکتا اور اس کے گرافکس بہت ہی ہائی ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج انڈرائیڈ موبائل کے لیے جو کہ ارتغرل غازی گیم بنائی گئی ہے وہ موبائل کے لیے کیسی بنی ہوئی ہے اس کے گرافکس تو آپ کو ویڈیو کے اندر نظر ہی آ رہے ہوں گے کہ اتنے اچھے گرافکس ہیں اور اس کے کنٹرولز بھی اتنے اچھے ہیں یہ آسانی سے آپ کے موبائل میں رن کرے گی آپ کے موبائل کے پروسیسر بھی اتنا ہائی ہونا اس کے لیے زدودی نہیں ہے جتنا کہ آپ کو پپ جی کے لیے درکار ہوتا ہے آپ کی ریم ون جی بھی ہو یا پھر پانچ سو بارہ ایم بھی ہی کیوں نہ ہو یہ گیم آپ کے موبائل پر سموت لی رن کرے گی بینہ لیگ کیے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہی ہے کہ یہ ڈراما ایک سچی کہانی کے اوپر بنا ہوا ہے اور بلکل یہ گیم اسی ڈرامے کی طرح بنائی گئی ہے جب یہ ڈراما پاکستان کے اندر آیا اور پی ٹی وی ہوم نے اسے نشر کرنا چاہا تو بہت سی شیطانی طاقتوں نے اسے روکنا چاہا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈراما ایک بہت ہی اچھا ڈراما ہے یہ ہیروز کو اندر سے جذبات باہر نکالتا ہے اور شیطانی طاقتیں جانتی ہیں کہ جو پاکستان کی نوجوان حصل ہے وہ بھی بہت ہی جذباتی ہے اور وہ اگر اس ڈرامے کو دیکھیں گے تو ان کے اندر کے جذبات باہر آئیں گے اور وہ بہت ہی بہادر بان جائے گے لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے بعد یہ ڈراما پاکستان کے اندر نشر کر دیا گیا اور آپ ہر اور زوزانہ اپنے گار بیٹھے پی ٹی وی ہوم پر ٹی وی کے اوپر اس ڈرامے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اب آپ لوگ اپنے موبائلز پر اور بھی وقت تو برباد کرتے ہیں لیکن آپ کو میں یہ سگیشن دوں گا کہ آپ پاپ جی کی بجائے اس گیم کو کھیل کر اس کو کریڈٹ دیں کیونکہ پاپ جی گیم ایک نان مسلم نے بنائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نان مسلم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور جو مسلم ہیں آپ ان کی گیمز کو نہیں کھیل رہے ہیں حالانکہ ان کے گرافکس پاپ جی کے ساتھ جلتے ملتے ہیں اور یہ گیم آپ کو بہت سارے فائدے دے رہی ہے جیسے کہ یہ آپ کو بینہ انٹرنیٹ کے کھیل سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے انٹرنیٹ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اپنے موبائل سے پاپ جی کو ڈلیٹ کریں یا پھر نہ کریں لیکن اس گیم کو ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور اسے ضرور کھیلیں کیونکہ یہ آپ کے اندر کے جذبات کو ابارے گی کیونکہ یہ ایک سچی کہانی کے اوپر گیم بنی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے لئے بنی ہوئی ہے کہ کیسے مسلمانوں نے یہودیوں کا حاتمہ کیا اور جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن تھے ان کا حاتمہ کیا اور جو سازشیں آج کل چل رہی ہیں اور آپ کو ان کی بھی سمجھ لگنے شروع ہو جائے گی کہ یہ جو یہودی ہیں وہ کتنے چال ساز ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم سب کا اللہ جو کہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے وہ بہت ہی اچھی چال چلے گا لیکن آپ سب دوستوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پب جی نہ کھیلیں یا آپ کھیلنا چاہتے ہیں آپ نہیں اس سے مرنا چاہتے تو آپ اس گیم کو بھی ضرور کھیلیں کیونکہ آپ کے لئے آپ کا دین سب سے پہلے ہے اور آپ یہ گیم اپنے دین کے لئے کھیلیں کیونکہ یہ گیم مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اسی گیم کو کھیلیں بجائے پب جی کے پب جی میں آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی جو کہ بے حرمتی کر رہی ہوتی ہیں ہانا کعبہ کی آپ اکثر گیم کھیلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ آپ جب کٹس لیتے ہیں ان کے اندر ایک ایسے باکس بنے ہوتے ہیں جو کہ نعوذ بلہ بلکل ہانا کعبہ کی شیپ کے بنائی گئی ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو معافی دے اگر آپ لوگ ایک طریقے کی گیمز کھیل بھی چکے ہیں تو اللہ سے اپنے گراہوں کی معافی مانگیں اور اس گیمز کو چھوڑ دیں اور ان گیمز کی طرف روح کریں اگر آپ گیمز ہی کھیلنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکان پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ بھی جو بھی میری اچھی اچھی ویڈیو آئے آپ کو میری چینل کی اوپر مل جائے اور آپ میری چینل کی جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ان سے بھی نہائیت ہی اچھا علم ملے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا